اسلام علیکم لئیہ کی لوکل نیوز بلوٹن کے ساتھ میں ہوں محمد ارسلان سب سے پہلے خاص خاص خبر ہیں اگر آپ نے ابھی حد ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں لئیہ سے آپ کو خبر دیں لئیہ میں تحریک انصاف کے چار دسمبر کے جلسے کی تیاریاں اوروج پر ہیں سپورٹس کامپلیکس میں جلسے کا پنڈال بھی سجائے جا رہا ہے اس وقت وہاں کیا تو دیتا ہے صورتحالہ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ نیوز بھن زاہر سفراز سے زاہر سفراز اپڈیٹ کیجئے گا کیا دیتے ہیں جی بلکل پاکستان تحریک انصاف کے جو قید عبران خان ہے ان کے جنوب پلیات کے جو دوری ہیں وہ سے جاری ہے اور چار دسمبر کو دورے لئیہ کا شیڈول کیا گیا ہے دورے لئیہ کے موقع پر جو ہے سپورٹس کامپلیکس کے اندر ایک بڑے جلسے کا نکاز کیا جا رہا ہے میں سپورٹس کامپلیکس کے اندر جہاں پر آپ میرے پیچھے دیتے ہیں یہ لئیہ کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے یہاں پر جو ہے ایک لاکھ سے زائد جو کارگنان ہیں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آسکتے ہیں اور پاکستان کی تحریک انصافی کے مقامی کیادت ہے انہوں نے ایک لاکھ جو کارگنان ہیں لوگوں کو لانے کے لیے ایک لاکھ لوگوں کا یہاں پر ٹارگٹ مقرر کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصافی کے لئیہ آمد کے موقع پر شہر کو پی ٹی اے کے جھنڈوں کے ساتھ 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 ستایا گیا ہے پاکستان تحریک انصافی کے چیر میں عمران خان کے خیر مگمی بینل سے ستایا گیا ہے پاکستان تحریک انصافی کے لئے کا جلسہ ہوگا یہ تاریخی جلسہ ہوگا پاکستان دھر میں یہ تاریخ رکم گلے گا اس وقت سے کارگنان میں جو ہے بہت زیادہ جوش و خروش پائے جا رہا ہے وہ پور امید ہے کہ پاکستان تحریک کے ساتھ یہ جلسہ ہوگا یہ جنوب پنجاب کے اندر سب سے بڑا جلسہ ہوگا بہت شکریہ عزائز رفعظ ہمیں لیہا سے بٹ کر رہے تھا لیہا نیوز بائی رپورٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پی ٹی آئی کا جلسہ کل چار دسمبر کو ہونے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں پینر لگائی جا رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرے سے یہ مدد سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کام ہو رہا ہے جلسے کا کل چار دسمبر دو بجے پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا تمام دوستوں سے خودارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب پیج لیہا نیوز کو سسکرائب کریں ہمارا فیس بک پیج لیہا نیوز اوفیشیل کو لائک کریں ہمارے گروپ لیہا نیوز اوفیشیل کو جوائن کریں ہماری ویب سائٹ www.lianews.com کو وزٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو ویڈیو کوری دیکھنے کے لئے کل انشاءاللہ لائیو عمران خان کا جلسہ پی ٹی آئی کا جلسے کو لائف سٹرائم کیا جائے گا یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پہ لائف سٹرائم کی جائے گی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہم ایسا جڑے رہیں جڑے رہیں لائف سٹرائم دیکھ لائیہ نیوز اوفیشیل رپورٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پی ٹی آئی کا جلسہ کل چار دسمبر کو ہونے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں پینر لگائی جا رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرے سے یہ مدد سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کام ہو رہا ہے جلسے کا کل چار دسمبر دو بجے پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا تمام دوستوں سے مدارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب پیج لائیہ نیوز کو سسکرائب کریں ہماری ہمارا فیس بک پیج لائیہ نیوز اوفیشیل کو لائک کریں ہمارے گروپ لائیہ نیوز اوفیشیل کو جوائن کریں ہماری ویب سائٹ www.lianews.com کو وزٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو ویڈیو کوری دیکھنے کے لئے کال انشاءاللہ لائیو عمران خان کا جلسہ پی ٹی آئی کا جلسے کو لائیس ٹائم کیا جائے گا یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پہ لائیس ٹیمیں کی جائے گی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں دی لائیہ نیوز اوفی رپورٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پی ٹی آئی کا جلسہ کال چار دسمبر کو ہونے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں پینر لگائی جا رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرے سے یہ مدد سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کام ہو رہا ہے جلسے کا کل چار دسمبر دو بجے ایٹی اے کا جلسہ ہوگا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب پیج لائیہ نیوز کو سسکرائب کریں ہماری ہمارا فیس بک پیج لائیہ نیوز اوفیشیل کو لائک کریں ہمارے گروپ لائیہ نیوز اوفیشیل کو جوائن کریں ہماری ویب سائٹ www.lianews.com کو وزٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو ویڈیو کوری دیکھنے کے لئے کال انشاءاللہ لائیو امران خان کا جلسہ پی ٹی آئی کا جلسے کو لائف سٹائم کیا جائے گا یوٹیوب چینل اور ہماری فیس بک پیج پہ لائیو سٹائم کی جائے گی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں جڑے رہیں لائیو سٹائم دیکھیں جڑے رہیں لائیو سٹائم دیکھیں انشاءاللہ سٹائم موچنے کے پالے لازج کی جائے گھinnen بھر مشότεر سٹائم کی وزکتو کریں 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 شکریہ